مفامت کی سیاست کا نقصان کی ہوگا کہ ان کا ووٹر وہ جو تھا وہ سارا چلا گیا پی ٹی اے میں یہی تک رہ گی آپ کو لگتا ہے کچھ سیٹے شاید کچھ نکال بھی سکیں کیونکہ کم از کم یہ ہے کہ اب زمانتے زب تو ختم ہو گئی ہیں ورنہ تو اتنے ووٹ بھی نہیں ملتے تھے کہ جو زبانہ چمہ کرائی جاتی ہے وہ ہی کچھ باپس مل سکے اتنے کم ووٹ کے وہ زمانتے ہی گئی دیکھیں اسامہ صاحب پھر پارٹی کا جو بنیاری مقصد وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کو فوکس کریں وہاں پر انہوں نے کچھ سیٹے بھی نکالی ہیں وہاں پر ان کا زور بھی ہے وہاں پر ان کا ووٹ بینک بھی ہے وہاں پر جسدہ گلانی بھی ہیں مخدوم احمد محمود بھی ہیں وہاں پر ان کے بڑے پلیئرز بھی ہیں تو بنیادی ابجیکٹیو یہ ہے کہ ان بلدیاتی الیکشنز میں ساؤتھ پنجاب سے جتنا میکسیمم وہ ووٹ بینک حاصل کا تک کی ہے کیونکہ وہاں پر ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے اور جب پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے بیسیکلی وہ پیو پارٹی کا ووٹ بینک تھا جو ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں گیا تھا رہا اور ابھی غلام رضا صاحب نے کہا کہ پیو پارٹی نے مفامت کی سیاست کی مفامت کی سیاست کا نقصان کی ہوگا کہ ان کا ووٹر وہ جو تھا وہ سارا چلا گیا پی ٹی آئی میں اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹر کو واپس لکھے ہیں اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس وہ کمزور ہو رہی ہے اور جب وہ کمزور ہوگی تو اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ لکھے اس کی طرف آسفل نظریں آہ تکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں جب ان خفیہ ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہیں تو میرا خیال ہے کہ آہ ساؤدھ پنجاب کی حد تک شاید وہ کچھ بہتر پرمانی ہے موسیقی